زلہ پشوار کے پس منہ لاکھوں میں تیبی نظام کی کیا حالتیں بار بار بتانے ہی اچھا نہیں لگتا لوگوں کو تیسویں صدی میں ملچار پائی ایمبولینٹس کی جگہ استعمال کرنے پڑتی ہے انسانیت کو شرم سار کرتنے والا بیڈیو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ حکومتیں کیوں گریب کو استثال کرتے ہیں کیوں نے نفرت کے وجہے مابت پیار کا درس دیا جائے تاکہ کل کو کوئی اور گریتی زیمتی ضائع نہ ہو نوم پون بے اساس ہونا چاہے کہ انتان سنیدی پوائی خواہ رہے ہیں دی اس بہتران پہ سرم چال پائی کرو مجھے خوشے نوم پین کی امکے سارے پیار گی پر چلو مجھے خوشے چلو مجھے خوشے منہ لاکہ خوشے کھون کیا جئے دیا کہ آمنی آسٹر یہاں جو آمنی کرائی آمانگا مردوزر ہسپتال میں آنے میں ہوں اس سے آگے گریب ان کی لاپروائی کار ہو رہے ہیں گریب ان کی لیے گاڑی ساکتال میں ہم آئے تو میں نے گاڑی اسے درے وراؤ گاڑی لیں گی گریب ان کی ب relaی کا شرح کی بنیاد تھی میں نے گاڑی نہیں اوپر لوگا مجھے تھیل میں نے یہاں سے کشتوار کے لیے رکھا میں نے گاڑی لائے اس کو یہاں تک پہلے تو اس کے بعد اس کے بات دیکھیں گے بعد میں آگے لے جائیں گے اس نے بولا نہیں میں اسے نہیں گاڑی لجائوں گا اس نے رات میں میں نے تین چار چکر لگائے میں نہیں جائم جاؤں گا پھر میں نے جو ہسٹا میں ساتھ میں دکان ہے دبائیوں کی تو اس کو میں نے بولا تو وہ بولنے لگا یہ شاکر ہے شاکر سے بات کر پھر میں نے شاکر سے بات کی اور اس میں پہنچ کر لیا وہاں سے یہاں تک ہو رہا ہے یہاں سے ہسٹاو کی گاڑی ہے پرائیوٹ گاڑی جو گریب لوگوں کو بہت بہت بارے پاسماندے علاقے کے رہنے والے ہیں ہم جیسے گریب لوگوں کو کوئی چوچنے والا نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر آج ہمارا ایک گجر بھائی اس کو چوٹ آئی اور ہم نے اس کو تقریباً کم از گم چار پانچ کلومیٹر چار پائی پر اٹھا کر لیا اور ہم نے جو ہے حسطل نالی کو ڈاکٹر کو فون کیا اور وہاں سے انہوں نے منع کیا کہ ہم ہمارے پاس تیل نہیں ہے ہم گاڑی نہیں لائیں گے اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم ہمیں قرائے دے دو بھائی ہم قرائے پر گاڑی لائیں گے تو اس کے بعد ہم نے اچھا وہاں سے ہم نے پھر سے اٹھا کر لیا تھوڑا اور آگے آگے تو اس کو شدید جو ہے زخم تھا خون بہرہ تھا اس کے جسم سے تو ہم نے وہاں سے اٹھا کر لیا پھر ہم نے پرائیویٹ گاڑی بولائی اور پرائیویٹ گاڑی پہ یہاں پر ہسٹل پہ پہنچایا اور یہاں پر دیکھا تو یہاں پر کوئی خون ساف کرنے والا بھی نہیں تھا مطلب یہاں پر صرف چابراسی بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں ہے ہم ڈی سی کا ایڈمنیسٹریشن سے ڈی سی کسٹوارڈ صاحب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں خدارہ ان ہسٹل کو یا تو تعلیٰ لگا دیا جائے یا تو ان کے اندر راکٹرز بھیج دیے جائیں خدارہ